گوالیئر بھوپال سنگلولی کی ہوا سب سے زیادہ خراب ہے خطرے کے نشان 300 کے پار ائر قوالٹی انڈیکس پہنچا ہے بہتر بھوپال گوالیئر جیسے شہروں میں بھی ایک روائے 300 کے پار پہنچا ہوا ہے بعد اندور اجین کی کلی جائے جب ملپلکی بھی کی جائے 350 کے پاس ائر قوالٹی انڈیکس پہنچ گیا یعنی کی پردوشن کا خطرہ دلی انسی آر ہی نہیں بلکہ دیش کے انے راجیوں میں بھی پھیل رہا ہے تو گوالیئر اور بھوپال اور یوں کہے کہ مدھر پردیش کے بہت سے ایسے زلے ہیں جو کی پردوشن کی چپیٹ میں آگئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا دھوان ان کو اور بھی زہریلا بنا رہا ہے ہوا کو اور بھی پردوشن کر رہا ہے ایک وائے لیول جو ہے وہ لگاتا رہا آپ کو بہتا دے کی خراب ہوتا جا رہا ہے اسی کو لے کر اب چنتا بھی بڑھنے لگی ہے یہاں پر مدھر پردیش کی بات کرتے ہیں تو مدھر پردیش ویسے ہی بہت گرینری ہے یہاں پر یہ دیکھا جائے آدھی واسی بیلٹ یہاں پر زیادہ ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر پردوشن یہاں پر پھیلتا ہے تو واقعی میں اپنی آپ میں بہت چنتا جنک وشہ ہے چونکہ دلی انسی آر کی بات کرے جائے اتنی گرینری نہیں ہے اتنی گرین بیلٹ نہیں ہے لیکن مدھر پردیش ایسا نہیں ہے وہ راج نہیں ہے ایسا جہاں پر گرین بیلٹ نہ ہو یہاں گرین بیلٹ بھی اچھی خاصی ہے اور آدھی واسی تپکہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر گرین بیلٹ کو توجہ بھی دی جاتی ہے مام وجود اس کے یہاں مدھر پردیش کا بھی ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے پردوشن جو ہے وہ لگا تار بڑھتا جا رہا ہے مام جا رہا ہے تمام جانکاری کے ساتھ بریجیش جین ہمارے سمباد آتا رازدھانی بھوپال سے لگاتار بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بریجیش دیکھیں جس طریقے سے ہم دیکھ پا رہے تھے کہ یہاں ہم پردوشن کی بات کرتے ہیں تو پردوشن میں سب سے پہلے جو ذہن آتا ہے جو وائیو خراب ہوتی ہے پریانوان خراب ہوتا ہے تو دلی انسی آر کا نام آتا ہے مدھر پردیش کے بارے میں ایسا سوچ اس لیے بھی نہیں سکتے تھے چونکہ یہاں کا جو موحل ایسا ہے ہی نہیں گرینری بہت زیادہ ہے آدیباسی بیلٹ ہونے کے چلتے یہاں سمبھاوریں بہت کم ہو جاتے ہیں لیکن اب ماتے پر چنتہ کی لکیر آنا لازمی ہے پردوشن کا جو لیول ہے وہ یہاں بھی بڑھ رہا ہے بلکہ سب سے بڑی چنتہ کی بات ہے بھوپال جیسی جو پرکرتی کی گودھ میں بسا ہوا شہر ہے اگر وہاں پردوشن مارک تین سو کے اوپر سے تک پہنچ جاتا ہے یہاں گرین بیلٹ زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود لگتار پردوشن پچھلے کچھ سالوں میں بڑھا ہے اندور دوسرا پیتھمپور بھوپال جبلپور اور سنگرالی جو انڈرسٹیل ایریا بن رہا ہے لگتار ان انڈرسٹریز کی وجہ سے اوے بسترد ویکاس کی وجہ سے اور گائیڈ لائن اور جو نوم سے پریابران کو لے کر تمام فیکٹریز کے لیے وہ پالن نہیں ہو پا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے دیپکہ کے لگتار پردوشن بڑھ رہا ہے سنگرالی کی بات کریں تو تین سو ستر ایکیوئی آئی ہے یعنی کہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک ہے سنگرالی کا باتہ برانہ اور ہوایں اس وقت ہے بھوپال میں بھی تین سو دس ایکیوئی ہے جبلپور میں تین سو بیس ہے اندور میں دو سو پانچ ہے تو کہیں نہ کہیں ہر شہر میں پردوشن کا لیبل بڑھا ہے جو انسانی جانوں کے لیے تو کھاتا کہیں ہی مدھپردیش کے لیے چنتہ بڑھانے والی چیز بھی ہے یہ ہے نا برجیش کہ لگاتار اندور تو چلی مان لیجے بہت بڑا شہر ہو گیا جبلپور کی سٹی بات کرے جائے اور سڈیس کی بات کرے جائے جو کی ویسے بڑے ہیں لیکن یدی ہم اور دگر دستی سے دیکھیں تو اتنے بڑے نہیں ماننے جاتے ہیں وہاں پر بھی پردوشن کا لیبل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ یدی آپ ابھی سے ہی تمام فیکٹریوں پر روک نہیں لگائی سرکار تو یہ معاملہ اور بھی گمبیر ہو جائے گا یہ اس سے دی وہ پہنچ جائے گی جو دلی انسیار کی ہے دیکھیں ایک تو عویبستت کارکھانے جیسے دیپکا میں نے کہا کہ عویبستت لگاتار عدیوگ جو بڑھ رہے ہیں کہیں بھی انڈرسٹریز لگ رہی ہیں عدیوگی زون کے باہر بھی انڈرسٹریز عدیوگ اور دوسری فیکٹرییاں لگائی جا رہی ہیں گرامیڑ شیطروں کی ہوای بھی بگاڑی جا رہی ہیں گرامیڑ شیطروں بھی بھی عویبستت فیکٹرییاں لگ رہی ہیں جو چمنی کی اوچائی ہونی چاہیے دھوا چھوڑنے کے لیے وہ سو میٹر سے زیادہ ہونی چاہیے لیکن یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ تیس میٹر چالیس میٹر کی ہی چمنی لگائی جا رہی ہیں بڑی فیکٹریوں کی پادل شمتہ کے حساب سے یہاں پر وارٹر کی ٹریٹمنٹ کر کے بعد میں وارٹر کو چھوڑے جانے کی طرح دان ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے منڈی دیپ میں بھی ہم نے کئی بار دیکھا ہے کئی فیکٹریوں میں نومز کا کھلے آمو لگن کر کے بیتوا ندی میں جو ہے وہ پردوشن کا پانی پہنچا دیا جاتا ہے اور یہی پانی بات میں واشوی کرنے کی پرکریہ دورہ ہواوں میں پہنچتا ہے اور ہواوں میں پردوشن کا لیبل بڑھاتا ہے حالانکہ ٹھنٹ شروع ہوئی ہے اور کوہرہ بھی لگتار اب مدھا پردیش میں دینے شروع ہو رہا ہے سبے کے وقت اور رات کے وقت تو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے بھی پردوشن ہے لیکن اب دیکھیں دوسرے راجیوں میں اگر ڈلی کی ہی ہم بات کریں تو ڈیزل گاڑیاں دس سال میں کنڈم ہو جاتی ہیں ان کو سڑکوں پر چلنے کی عنومتی نہیں ہے لیکن مدھا پردیش میں بیس سال تک بیس سال گاڑیاں آپ چلا سکتے ہیں تو یہ بیوستت آوے بیوستت جو یاتا یات ہیں آوے بیوستت بکا سے جو چھوٹ دینے کا معاملہ ہے لگتار سرکاریں چھوٹ دے رہی ہیں وہانوں میں پردوشن یکت وہان لگتار سرکوں پر دھون چھوڑتے دکھائی دیتے ہیں ان تمام چیزوں کے چلنے اور یوں کہیں برجیش ان پر لگام لگانا بہت ضروری ہے چونکہ استطی کی ابھی شروعات ہے آگے آگے کنڈیشن بہت بدحال ہو جائے گی